السلام علیکم دوستو آج ہم سنیں گے ایک ایسے پیغمبر کا واقعہ جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان میں گزرا اور اس نے صبر اور توبہ سے وہ امتحان پاس کیا یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمیں صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت پر یقین سکھاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑے سہر نینوے کے لوگ کو اپنا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا نینوے کے لوگ گمراہی اور شرک میں مبتلا تھے وہ بد پرستی کرتے اللہ کی عبادت چھوڑ کر پتھروں کو پوچھتے حضرت یونس علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلانے اور بد پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کو آقا بنانے کی دعوت دیتے رہتے تھے لیکن ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا مزا قرائے اور ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھا ہر مرتبہ انکار پر انکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی پوری کوشش کرتے رہے لیکن جب کچھ اثر نہیں ہوا تو وہ تھک گئے بڑے ہی افسوس اور درد کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا لیکن وہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے یہ ان کا ایک امتحان تھا کیا وہ صبر سے اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے ان کے جانے کے بعد شہر میں عجیب حالات پیدا ہوئی اندھیرہ چھا گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ عذاب کا اشارہ ہے در کے مارے وہ سب اکھٹا ہوئے اللہ کے آگے گرگرائے اور توبہ کی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا پیغام قبول کر لیا اور اللہ سے معافی مانگی اللہ کی رحمت دیکھئے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا حضرت یونس علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم نے توبہ قبول کر لی وہ سمندر کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے سفر کے دوران کشتی طفان میں پھنس گئی کشتی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو کشتی سے نکال دیا جائے تاکہ کشتی کو بچایا جا سکے پورا ڈالا گیا پورا اندازی ایک لوٹری سسٹم ہوتی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بار بار نکل آیا انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سمندر میں کود گئے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اندھیرے اور تنہائی میں لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنی امید کو نہیں کھویا انہوں نے اپنے گلتی کو محسوس کیا اور اللہ سے توبہ کی اس وقت انہوں نے ایک عظیم اور مشہور دعا پرنی شروع کی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں یہی وہ دعا تھی جس نے ان کے توبہ کو اللہ کے نزدیک قبولیت تک پہنچا دیا اللہ نے ان کے اس سچے دل سے کی گئی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر جا کر چھوڑ دے جب وہ کنارے پر پہنچے تو ان کی حالات کمزور تھی لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا جس سے انہیں سایا اور خوراک ملی دوستو اس واقعہ میں ہمیں کئی بڑے سبق ہیں پہلا یہ کہ صبر اور توقل ہر مشکل میں ضروری ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے غلطی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا دوسرا یہ کہ دعا یونس ایک عظیم دعا ہے جو ہم سب کی مشکلات میں مددگار ہے جب بھی ہم پریشان ہو ہم اپنے رب سے یہی دعا کر سکتے ہیں آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیح ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توبہ پر ضرور ماف فرما دیتا ہے اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اور آپ مزید اسلامی واقعات اور تعلیمات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم کی روشنی کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ اس روشنی کو اور بھی دور تک پہنچائیں لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنے جذبات کا اظہار کریں اور کمنٹ میں دور تک پہنچائیں